اس وقت کی بڑی قبر کا رکھ کرتے ہیں ہائی کورٹ کے آرکشن پر اس کے کولے کا مکتبنتی بھوپش بگھیر کا بیان آیا ہے سرکار آرکشن کا پر رکھے گی اپنا پچھ 82% آرکشن کا فیصلہ سہی تھا ہائی کورٹ نے ساورڈو کے دوست پتیشت آرکشن کو بھی سویکار کیا ہے ایسی برگے کے لیے بڑھائے گئے آرکشن بھی سویکار کیے ہیں OBC کے لیے جو 14% آرکشن دیا وہ سویکار نہیں کیا ہے اس کے لیے ہم لڑائی لڑیں گے پورا تتھے کورٹ کے سامنے رکھیں گے 82% آرکشن کا فیصلہ تھا سہی ہائی کورٹ نے بھی سوڑنو کے دوست پتیشت آرکشن کو سویکار کیا ہم لڑائی لڑیں گے پورے تتھے کورٹ کے سامنے رکھیں گے یہ کہنا ہے 36 گھر کے مکھیہ بھوپیش بگھیل کا تو سرکار آرکشن پر اپنا پچھ رکھے گی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں 12 بچ کا 34 منٹ کی بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر مکھیمنٹی بھوپیش بگھیل کا بیان یہاں پر سامنے آیا ہے آرکشن کو لے کر انہوں نے اپنا سٹینگ ایک دم کلیر کر دیا ہے تو سرکار آرکشن پر اپنا پچھ رکھے گی 80% آرکشن کا فیصلہ صحیح تھا یہ کہنا ہے مکھیمنٹی بھوپیش بگھیل کا تو ہم آرکشن کو لے کر لڑائی لڑ رہے لڑیں گے اور پورے تتھے کوٹ کے سامنے رکھیں گے ہیمنٹ فرما زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر جھوڑ گئے ہیں ہیمنٹ آرکشن کو لے کر مکھیمنٹی بھوپیش بگھیل کا سٹینگ پہلے بھی ساف تھا اب وہ اور زیادہ انہوں نے کلیر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم فیکٹس اور فگر کے ساتھ پورے تتھے سامنے کوٹ کے رکھیں گے ہیمنٹ آواز مل رہی ہے آپ کو میری ہیمنٹ جھوڑنے کی کوشش کریں گے ایک بار پھر سے بڑی خبر کا رکھ کرتے ہو بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں ایک بار پھر سے تو آرکشن کے معاملے میں وہ کیونٹی بھگھیل کا بیان سامنے آگے ہیسے سرکار آرکشن پر اپنا پسچھ رکھے گی بیاسی پتیشت آرکشن کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا ہائی کوٹ نے دس پتیشت سفر لوگ کے آرکشن کو اگر منظوری دی ہے تو چودہ پتیشت جو او بھی اسی کو آرکشن دیا ہے اس میں اعتراض کس بات کا تو سرکار آرکشن پر اپنا پسچھ رکھے گی بیاسی پتیشت آرکشن کا پیسلا سہی بڑی خبر ہیمن شرما ایک بار پھر سے پون لائن پجھو گئے ہیں ہیمن فل فیٹسین فگر کے ساتھ کوٹ کے سامنے ہم اپنا پسچھ رکھیں گے مکہ منتی بھوپیش بھگھیل بیاسی پتیشت آرکشن جو بڑھائے گیا تھا اس میں ایک طریقے سے روک لگائی گئی ہے علاقی جو سیشتی نائن پتیشت آرکشن نے اس کو سیوکار کیا گیا ہے اس میں او بی سی اور جو ایشتی ایشتی ہیں اس کو سامل کیا گیا ہے لیکن جو او بی سی کے لیے پہلے چودہ تھا اس کے بعد تیرہ بڑھا کر ستائیس پتیشت جو کیا گیا تھا اس تیرہ کو ماننے ہاں پر نہیں کیا گیا ہے پوری طریقے سے کھائی کوٹ نے اس پر ایشتی لگائی ہے اور اس سے اب مشکل جو ہے سرکار کی بڑھنے والی ہے علاقی مکمتری بھوپیش بھکھیل نے اس میں بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پورا تتیشت کوٹ کے سامنے رکھا جائے گا اور جو تیرہ پتیشتو بی سی آرکشن ہے اس کے لیے چھتیزگر سرکار لڑائی لڑے گی اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کے وکیل سے ہیں سرکار کے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر رائے سماری کی جائے گی اور کیا آگے فیصلہ لینا ہے جس طرح سے ایمان کوٹ میں سنوائی چل رہی تھی ہیئرنگ ہو رہی تھی اس وقت سرکار کے وکیل کی طرح سے کیا کچھ دلیلیں دی گئی اور جس طرح سے یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا ہے فیصلہ سامنے آیا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے پولیٹیکلی مائلیج اب اس پورے میچر میں دیکھنے کو ملے گا تو کیا ری ایکشنز آنا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں اس معاملے میں جو سماجی کارہ کرتا ہے کنال شکلا انہوں نے یاچکہ لگائی تھی اور ایک اکٹوبر کو یاچکہ پر بحث ہوئی تھی جو دو بینچ کے جچ ہیں انہوں نے اس پر جو پورا پکچھ ہے وہ سنا تھا لوگوں کے اور اس کے بعد شرکت ایک طریقے سے جو ہے فیصلہ وہ رکھ دیا گیا تھا اور آج پھر وہ فیصلہ سنایا گیا ہے حالانکہ اس میں دیکھا جائے تو اب بی جے پی بھی سرکار کو لے کر نسانت آدھ رہی ہے جو نیتا پتپکس ہے انہوں نے سرکار کو ہڑے ہانتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار کی نیتی نہیں تھی کہ آرکھن لوگوں کو ملے اور انہوں نے ایک میرہ رو بھی لگایا ہے کہ سرکار نے خود اپنے لوگوں کے دوارہ وہاں پر یاچکہ لگوائی ہے اور ایک طریقے سے پوری رڑیتی کے تحت سرکار نے کام کیا ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہائیٹوائی سے سیدھے کوٹ نے ہی کھاڑیت کیا ہے اور پوری طریقے سے انہوں نے ایک بات دی کہ آرکھن دینے کی نیت سرکار کو نہیں ہے گنبھی راورپ یہاں پر نیتا پرتی پر دھرم لال کاوشک نے لگا دیا ہے کہ سرکار کی نیت پر ہی سوال کھڑے کر دیا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار نے اپنے ہی جو لوگ ہیں جو سرکار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ذریعے اس کے لگا دیا اس پر کس طرح کا کوئی ریاکشن دیکھیں ابھی اس کے بعد کوئی ریاکشن کانگریس کا نہیں آیا ہے کیونکہ کنڈل میں پڑیاترہ شروع ہو رہی ہے وہاں پر کچھ اندھاؤں کے بیان نکل کر سامنے آ سکتے ہیں لیکن پورے جو ایرکشن کو لے کر جو اس کے لگا ہے اس کو لے کر مکہ منطری کا بیان سامنے آیا میں نے پہلی بتایا کہ مکہ منطری نے سابطور پر کہا ہے کہ جو تیرہ قدیشت او بی سی ارکشن ہے اس کے لیے کوٹ میں لڑی لڑی جائے گی سکریہ چانکاری کے لیے تو چلیے شو تک میں آکے پڑیں گے سکریہ پڑیں گے